بڑے دکھ کی بات ہے بڑے آج بڑا گمگین دن ہے انفورچنٹلی یہاں پہ بہت سارے بچے ایک بوٹ کیپ سائز ہو گئی اور جہلے میں چلی گئی مجھے میں اپنے لفظوں کو بیان نہیں کر سکتا میں کتنا دکھی ہوں اور ہم یہاں پہ سارے جتنے بھی سارے لوگ ہیں کتنے زیادہ دکھی ہے انفورچنٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بس اس ٹائم تو یہاں پہ کوئی وہ بائٹ بائٹ دینے کا حساب کتاب نہیں ہے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ جتنے بھی سارے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے بچے جتنے بھی چلے گئے اس دنیا سے انہیں اللہ جنت فردوس عطا کرے اور دوسری چیز جل سے جلد یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے جتنی بھی ساری باڈیز اس ندی میں ہیں جہلم میں ہیں ویسے جہلم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے پچھلے اتنے سالوں سے اور ایک اور یہ جو دل دہلانے والا یہ حادثہ ہوا اب جل سے جلد یہ یہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے باڈیز اپنے میں بریج کے سامنے اگر بریج کی بات کروں گا تو پھر بولیں گے لوگ سیاست کی بات کرنے آیا ہے یہاں پہ انفورچنٹلی آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ میں پچھلے دو سال سے اب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے پچھلے دو سال سے میں یہاں پہ consistently آ رہا ہوں یہاں پہ consistantly office of governor کو request کر رہا ہوں ڈیوکوم کو request کر رہا ہوں سب لوگوں کو request کر رہا ہوں کہ پچھلے دو سال سے آپ میری گلستان پہ بائٹس چلا لیجئے کیے क parked quanish بائٹس دیکھ لیجئے request کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو یہ بریج ہے دس پندرہ سال سے آپ یہ اس کا کام ادورہ پڑا ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے لیکن انفورچنیٹلی اب کبھی ہوا ہی نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ مرے ہم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو کوئی کسی کا کوئی یہاں پہ سنے گا نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ ان لوگوں نے ڈیموکریسی بھی ختم کر دی یہاں پہ ان لوگوں نے سب کچھ ختم کر دیا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج یہ چھپیس جانے جو گئی ہیں ان کا ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کہاں ہے اب ایسا تو نہیں تھا کہ پچھلے پچھلے یہ تین دن میں ہوا دس دن میں ہوا یہ دس سال سے بریج چل رہا ہے ہم لوگ بول رہے ہیں ریگلرلی بتا رہے ہیں کہ آپ آئیے پلیز مہربانی کر کے یہاں پہ اس بریج کو کمپلیٹ کی اور پندرہ سال سے یہ آپ یہاں پہ کیمرہ یہاں کی طرف لیجئے لیجئے کیمرہ یہاں پہ یہ کیا یہ لاش بنا کے رکھی تھی آپ نے یہ دیکھئے پندرہ سال سے چل رہا ہے یہ ڈراما پندرہ سال سے آپ نے کبھی یہ کمپلیٹ نہیں کیا پندرہ سال سے اور میں یہاں پہ پچھلے تین سال دو سال سے کنسسٹنٹلی دس بار آیا ہوں اور اب ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ چھپیس جانے پچیس چھپیس جانے اللہ کرے اللہ کرے کم سے کم جانے ہوں تیٹر افیرز ایس ڈی آر ایف تین گھنٹے کے بعد آئی بریج پندرہ سال سے نہیں بنا آئی اپنے کمپنسیشن کیا کرے گا کیا دیں گے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اسے کیا اس بچے کی جانواج باپس آ جائے گی ہم لوگوں نے بہت نگوائی ہے بس میں یہ چاہتا ہوں میرے سے یہ جو یہ یہ جو اپیتھی ہے یہ جو مشکل ہے اس کو بس ختم کر دیجئے مہربانی کر کے میں کمپنسیشن کے بھی ریکویس کرتا ہوں کہ پانچ پانچ دل دس لاکھ روپے ان ساری فیملیز کو دیا جائے اور اس بریج کا کام جل سے جل ختم کیا جائے بارش ہوئی زیادہ بارش ہوئی دیکھیں کیا ہو گیا کوئی دیجئے کوئی دیجئے